تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کا سواگت ہے پی سی ٹیک سولیشنز دو ایڈی اور سلف تو حیکر حیکر کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حیکر کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں اور ان کی دن ایکسس کس طریقے سے کرتے ہیں وائرس کیسے چھوڑتے ہیں کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں یا اور آپ کس لیول کے حیکر ہو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ خود جان جاؤ گے کہ آپ کس لیول کے حیکر ہو اور اگر آپ حیکر نہیں ہو یا بننا چاہتے ہو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے کہ آپ سمجھ سکو جان سکو آپ کس لیول پہ ہو اور کس لیول پہ رہنے سے کیا بینیفٹس ہیں اور کتنے خطرے ہیں اور کیا چیز کس لیول پر جانے پر آپ کا کون سا جو ہے میڈیا یا پلیٹفورم جوز ہوتا ہے تو آر یو آئے حیکر پشتر کرتے ہیں حیکر اسے کہتے ہیں جو کی information technology میں skilled ہوتا ہے اور آپ کے کمپیوٹر کو جو ہے unauthorized یا authorized طریقے سے non-standard means سے ہیک کر سکتا ہے ہیکنگ کا definition یہ ہے کہ unlawful activity میں اگر وہ آتا ہے وہ cyber criminals کہلاتے ہیں by financial gain یعنی protest یا کوئی بھی چیز کرنے کے لیے وہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں hackers seek to compromise digital devices computer mobile network wi-fi اس میں آپ کا جو ہے وہ penetration یا مطلب malicious کچھ بھی activities کر سکتے ہیں types of hackers کے بارے میں آج ہم جانیں گے کتنے types کی ہوتے ہیں تو guys like my channel subscribe pc tech solutions اور بہت ساری ویڈیو ایسے ہی ریلیٹر میں بناتا رہے ہوں گا تو جانتے ہیں سب سے پہلے script kiddies کے بارے میں script kiddies وہ ہوتے ہیں جو ان کا motive کچھ خاص نہیں ہوتا fame ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا دوستوں کو دکھانا وہ کرتے کیا ہیں وہ low skilled cyber criminal ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی لکھا لکھا ہے script use کرتے ہیں جو دوسرے attackers بنایا جاتا ہے اس سے دوسرے کو attack کرنا اسکرپٹ اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان کو پاتا ہی نہیں ہوتا یہ کیا کر رہے ہیں یہ میچور ہوتے ہیں انٹرنیٹ سیکیوریٹی میں جو ہے یہ کافی زیادہ حد تک ایک پرابلم یا ریشو بن کے باہر آ رہے ہیں کہ جیسے کالی لینکس ڈاؤنلوڈ کر لیا آن لائن آلریڈی ان کا ٹوٹوریل آن لائن مل رہا ہے وہ جیسے ساری چیزیں اسکرپٹ یوز کرتے ہیں ایف سوسائیٹی سالفیش اسپلوائی جن روبی پینڈ بوکس لیزی اسکرپٹ اسی کے وجہ سے دیکھیں کچھ ٹینیجر اسکرپٹ بھی کیا گیا تھا جو کہ اٹھارہ سال کے تھے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آرشت کیا جا جگہ جو ٹینیجر سے انہوں نے اتنا بڑا ڈیمیج کر دیا جو ان کو خود بھی پتا نہیں یہ خاص طرح سے ارگنائزیشن بنا کر کسی ارگنائزیشن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کا موٹیف یہ ہوتا ہے کہ جیسے پولیٹیکل ہوتا ہے یعنی یہ جو چیز اپنا نہیں رکھ پا رہے سامنے سے اس کو یہ گروپ بنا کر دیجٹل میڈیا کے دورہ یہ چیز کو بار بار ایکسپوائٹ کر نوٹوریس ایکٹیویسٹ گروپ کچھ یہ ہیں سیرین الیکٹونی آنی بگلی اینونی 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 کو آپ لوگ نہیں سنا ہوگا دیکھیں یہ حمزہ بندل جی اس کے بارے میں آپ لوگ نے بہت زیادہ سنا ہوگا اس نے پیسے نکال کر دو سو زیادہ بینک کو لوٹ کر اس نام بنایا تھا اس کے وجہ سے اس نے کروڑ لوگوں کو سارے پیسے یہ بات سچ ہے اس نے کیا لیکن وہ بات غلط تھی 65 سال کی سزا ہوئی تھی اس کو دیپارمنٹ جیسٹس نے کیا تھا ایکٹیویسٹ تارگیٹ تارگیٹ میں جات گورنمیٹ ملٹی نیشنل کورپوریشن سکتے ہیں انونیموس بلاغنگ کچھ بھی لکھتے نا ایک پیسر کر آتا ہے اس سے جو ہے وہ اس کو نکال سکتے ویب سائیڈ بنا کر کے اندر آپ کے سارے ڈاٹا کو لیگ کر سکتے ہیں مالویر اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اپنے آپ کے اپنی انفرمیشن بنا کر اس کے زوار ہی آپ ریٹ کرتے ہیں ایک سکتے کرنا چاہتے ہیں ان کا مین بزا کرتے ہیں بلاغنگ سے leeks سے boxing dox سے جیو بام بین اپنے سنا ہوگا اچھین کا نیا حوال اٹیگ اٹیگ سن کیا ترم کے ٹائیم پر تو ڈیفرنس کیا ہوتا موٹیویٹ ہوتا ہے حالان کی ایسے نہیں ہوتے ہی اپنے فائدے کے لیے پیسے فائدے کے لیے اپنے ٹیلن کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تیسری پرکار آتی مالیش انسائیڈر مالیش انسائیڈر وہ ہوتا ہے جو اندر سے بیٹھ کر کے کمپنی ساری چیز کو لیگ لوگوں تک اندر کی ڈیٹیل کمپروائز کر کے باہر کے لوگ کو دیتا ہے ایسے 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 کی جو چیز تھی ہوایی میں رہ کر کے اس نے پیسیفک اوشیان کی ساری ڈیٹیل بیج اس کو کہتے انسائیڈر کیسے ہوتے ایک ہوتے جو جان بچ کر یوز کرتے ایک ہوتے ہیں جو دوسری کمپنی دوارہ ہائر کیا جاتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سکتے سپانسر جیسے نورت کوریا ایران ویسٹرن گورنمنٹ رسیا چاہے ان لوگوں کے اوپر شک کیا جاتا ہے اس لیے موسٹ وانٹڈ دیکھ جیسے لینکس ڈور وارڈ یہ نام یاد رکھئے انہوں نے لینکس کو بنایا ہے جو کچھ فیمس وائٹ ہائٹ ہیکر سکرین پہ آ رہے ہیں جس میں کیون میٹنک کا نام آپ دھیان میں رکھیں یہ کبھی موسٹ وانٹڈ ہوا کرتا تھا ایک بی آتا تھا پھر آتے گری ہیٹ ہیکر یہ کیا ہے ان کے پاس دونوں ایک سکتا ہے دونوں کا یعنی ایلیٹ انڈرسن کا ایک بیٹر اگزامپل آپ کو بتاؤ اگر ایک میسٹر روبر کے نام سے آپ کسی کو جانتے ہیں وہ گری ہیٹ ہے وہ وائٹ ہیٹ اور بلیک ہیٹ دونوں اپریٹ کر سکتے مٹنک نے جو کی آف یر ہیک سپری میں جو اس کو فراڈ اور ملیون سوف ڈاللرز میں نیشنل ڈیفنس وارننگ سسٹم تک اس کو سجا ہوئی تھی بلیو ہیٹ بگ ہیکر اچھے ہیکر ہوتے ہیں ایتھیکل ہیکر اور انتی تیس بلیک ہیٹ یعنی الٹا کام نکالتے ہیں کمپیٹر سے سسٹم سے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں دوسرے کو بچاتے ہیں کسی کے کمپیٹر کو نہ ہونے پر اس لیے بگ کو پہلے ہی بتاتے تے نکال کر کے بلو اور وائٹ میں فرق یہ ہوتا ہے وہ بلیو ہیٹ ہوتے ہیں جو آؤٹ سورس ہوتے ہیں وائٹ ہیٹ اور بلیک اور گری کے بارے میں تو ایتھکل ہوتا ہے وائٹ اور جو ہے بلیک انیتھکل گری جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف ہوتا ہے یعنی وہ دونوں چیزوں کو لے کر کے چل سکتا ہے پھر آتا ہے پرپل ہیٹ پرپل ہیٹ 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 تویٹر سوشل میڈیا پر فوکس کرتے اور پرسنل ڈاٹا گین کرنے کے لیے ایلی آتا ہے ہوتے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے ایک سکتر ہیٹ بلیک ہیٹ میں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں میں بتا ہیٹ سکتا ہیٹ 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 آج نیا آیا ہے یہ کیا ہے نیو ہیکنگ گروپ ہے جو ڈارک پنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ٹارگٹ اس کے کون ہوتے ہیں پتا ہے ملیٹری اور گورنمنٹ ریلیجیس نون پروفٹ انجیوز یہ زیادہ تر مینلی ایسیا اور یوروپ میں فیشنگ اور ای میلز کے ذریعے اٹیک کرتے ہیں تو گائیز ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمارے چینل پی سی ٹیک کو سبسکرائب کریں دوست سپورٹ کریں ایسی ہی اور بھی ویڈیوز آنے والی ہیں اور میری اگلی ویڈیو جو کی لنک میں ہے کالی لینکس کو کیسے جو ہے بوٹیبل پنڈرائیو میں انسٹال کریں تینکیو